بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی آل فور یو کوکنگ اینڈ ویلوگ کے کچن میں خوش آمدید آج کوئی ریسپی تو نہیں ہے کیونکہ لائٹ چلی گئی ہے اور کچن میں اندھیرہ ہو چکا ہے میں دال صاف کر رہی تھی آج میں نے یہ دال پکانی ہے موں کی چھلکوں والی دال اس کو صاف کرنے میں بہت ہی ٹائم لگ جاتا ہے لیکن مجھے آپ سے کچھ باتیں بھی کرنی تھی جس کی وجہ سے میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں تو سوچا کہ دال صاف کرنوں اور آپ سے باتیں کرنوں آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے مجھے شاید آپ کو احساس ہو جائے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا دال تو الحمدللہ صاف ہو چکی ہے اور یہ دیکھیں کپ میں میں نے ڈالنے ہیں اس کے کنکر یہ اتنے سارے نکلیں ہیں اور گردن میری دھگ گئی ہے یہ صاف کرتے کرتے لائٹ چلی گئی ہے دال کو اٹھاتی ہوں دال کو دھونا ہے میں نے دھو کر میں نے بھگو دینا ہے لائٹ چلی گئی ہے کام بہت زیادہ پڑا ہے اب یہ دیکھیں برطن کتنے ڈھیل پڑے ہیں دھونے والے یہ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر دال کو میں بھگونے لگی ہوں دھو کر بات مجھے آپ سے یہ کرنی تھی کہ سبسکرائبر دیکھیں کتنے زیادہ ہیں میرے تقریبا 2700 سبسکرائبر ہو چکے ہیں لیکن آپ لوگ ویڈیو نہیں دیکھتے میری صرف سبسکرائب کر کے چھوڑ دیتے ہیں ویڈیو نہیں دیکھتے اس طرح تو میرے ویڈیوز ہی نہیں آرہے جتنے سبسکرائبر ہیں صرف پندرہ سولہ ویڈیوز ہوتے ہیں کسی پر تو چھ سات ویڈیوز ہوتے ہیں جو کہ میرے اپنے گھر والے ہی دیکھتے ہیں آپ لوگ ویڈیوز نہیں دیکھتے ہیں تو دیکھیں اگر آپ لوگ ویڈیوز نہیں دیکھتے تو آپ لوگ سبسکرائب بھی مت کریں کیونکہ اس طرح تو میرا نقصان ہو رہا ہے مجھے فائدہ کوئی نہیں ہو رہا تو برائے مہربانی اگر آپ لوگ میری ہیلپ کرنا چاہتے ہیں یا کسی کی بھی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو سبسکرائب بھی نہ کیا کریں چینل کو ویڈیو کو واش بھی کیا کریں لائک کمنٹ شیئر بھی کیا کریں اس طرح جو ہے نا وہ دوسروں کا فائدہ ہوتا ہے اس طرح آپ کے کرنے سے بہت دکھ ہوتا ہے کہ آپ لوگ سبسکرائب کر کے چھوڑ دیتے ہیں ویڈیو واش نہیں کرتے تو آپ لوگ ویڈیو واش کریں گے دال کو جو ہے وہ میں دھو بھی رہی ہوں ساتھ ساتھ آپ سے باتیں دال کو میں نے بھگو دیا ہے دھو کر تقریباً ایک گھنٹہ یہ بھیگے گی اور پھر اس کے چھلکے اوپر سے اتر جائیں گے تو میں اس کو چھلکے اس کے نتھار لوں گی یا دیکھیں لائٹ اب کم ہوگی ہے کیونکہ میں کھڑکی کے بس سے تھوڑا سا پیچھے آگئی ہوں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو کو واش کیا کریں تاکہ میرا چینل جو ہے مونیٹائز ہو جائے ورنہ تو مجھے بہت زیادہ پرابلم ہو رہی ہے بہت پریشانی ہو رہی ہے میرا نقصان ہو رہا ہے اور ابو بکر کو دیکھیں آپ کیا کر رہے ہو ابو بکر کھلونوں سے کھیل رہے ہو اچھا جی ہم ہوا بہت تیز چل رہی ہے اور ابو بکر جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ گملوں میں سے مٹھی کھائیں تو میں ان پر نظر رکھتی ہوں اور یہ دیکھیں بندر کو جو ہے جیب میں گھسانے کی کوشش کر رہے ہیں جیب میں نہیں جا رہا تو پلیز آپ لوگ جو ہے نا ویڈیوز کو واش کر دیا کریں تاکہ میرا فائدہ ہو جائے میرا چینل مونیٹائز ہو جائے اور مجھے خوشی ہوگی آپ لوگ لائک کمنٹ شیئر کرتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے دوسری بات یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتا رہی ہوں کہ یہ دیکھیں یہ موٹر کی تار ہے اور یہ کافی جگہ سے بریک ہو چکی ہے ہم نے اس کو چینج کرنا ہے لیکن ٹائم نہیں مل رہا تو یہاں پر بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے جب ہم موٹر کو یہاں سے اس والے سوچ میں لگاتے ہیں تو ابوبکر کو ہم بہت کنٹرول میں کرتے ہیں کیونکہ ابوبکر کو ہم بانیاں نہ دیتے کہ یہ اس کو چھیڑ نہ دیں اس کو ہاتھ نہ لگا لیں اور یہاں پر جو ہے نا یہ دیکھیں یہاں پر گھونسلا بنایا ہوا بجلی کے اندر ٹھیک ہے یہاں پر بڑا سینسٹیپ سا مسئلہ ہے یہ چڑیوں نے گھونسلا یہاں پر بنا لیا ہے اور پتہ نہیں کیسے رہتی ہیں وہ اس کے اندر تو بس اتنی سی بات تھی اتنی سی بات کرنی تھی آپ سے میں ابھی باقی کی تیاری کروں گی ابھی میں نے بازار جانا ہے کچھ سودا وغیرہ لینے کے لیے اور دال بے پکانی ہے جب تک دال بھیگے گی میں سودا لے کے واپس آ جاؤں گی اور یہ دور دکھا رہے ہیں کیونکہ آج کل بچے پتنگیاں جو ہیں وہ اڑھانے کی موسم آ چکا ہے بلو والا گودہ 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 اچھا تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں لیکن جو میں نے آپ کو بات کہی آپ پلیز اس کو ضرور آپ نے اس پر عمل کرنا ہے ویڈیو اس کو واش کرنا ہے صرف میری ویڈیو کو نہیں باقی چینل بھی جن کے ہیں بہت مجبوری سے انہوں نے چینل بنایا ہوتا ہے بہت سارے لوگ میں نے ایسے دیکھے ہیں جنہوں نے اپنی فیننشل پرابلم کے تحت چینل بنایا ہوتا ہے لیکن ان پر ویوز نہیں آرہی ہوتا ہے اور ان چینل پر بہت زیادہ ویوز ہوتے ہیں جو ماشاءاللہ فیننشلی سٹرونگ ہوتے ہیں لیکن ان پر ویوز آتے ہیں لیکن جو اس طرح کمزور ہوتے ہیں فیننشلی طور پر ان پر ویوز نہیں ہوتے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا کیونکہ آپ لوگ ویڈیوز کو واچ نہیں کر رہے ہوتے تو آپ سے میری درخواست ہے کہ پلیز اس طرح کر کے آپ دوسروں کا بھلا کر سکتے ہیں تو آپ لوگ پلیز ویڈیوز کو واچ کیا کریں تو اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں لیکن مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس بات پر ہور کریں گے